بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کل ایک بہت افسوسناک واقعہ ایک پیش آیا ہے اور مارا کے قریب ہمارے اوجی ڈی سیل کے کچھ آفیسرز سیویلینز اور ایف سی کے بندے جا رہے تھے تو روڈ پر ان پر عملہ کیا گیا ہے باری اتیاروں سے جس سے ہمارے سات ایف سی کے جوان اور سات اوجی ڈی سیل کے جو سیکیورٹی پرسنلز تھے وہ شہید ہو گئے ہیں تو ابھی سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشنز شروع کی ہے انشاءاللہ ان کے جہاں بھی قدم جائیں گے وہاں پہنچ کریں کو برتناک سزا دیں گے یہ واقعہ بھی ابھی ہوا ہے میں ادھر ایک میٹم چیئر کر رہا تھا اسی کل کے اس کے سلسلے میں تو ادھر ابھی ہمیں اطلاع ملے اس کے ڈیٹیلز ابھی تک نہیں ہے ڈیٹیلز اس طرح ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بلکل انہوں نے براس ایک ارگنیزیشن ہے ٹیرلیسٹ ارگنیزیشن ہے اس نے ایک کلیم کی ہے بلکل وہاں کل سے سرچ آپریشن بھی شروع ہے تمام ادھر بھی وہاں موجود ہیں انشاءاللہ آج شام تک یا کل مزید ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس میں انشاءاللہ پیش رفت ہو چکا ہوگا دیکھیں میرا امیشہ سے یہی آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی کہ انڈیا یہاں پانچ سو ملین ڈالر سالانہ خرچہ کر رہا ہے جب بھی ہماری فورسز ان دیشتگردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کو کمزور کرتے ہیں یہ پھر جا کے ری ارگنائز ہو کے آتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ری ارگنائز ہو کے آئے ہیں اپنی وارداتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی بھی ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں بچ پائیں گے دیکھیں آپ گورنمنٹ کے اقدامات دیکھ لیں پچھلے سال دوہزار انیس میں دوہزار بیس میں کوئی بھی سیکٹری رینگ کلنگ نہیں ہوئی اور کوئی بھی شیعہ ہمارے در شیعہ بائیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جاتی تھی ایک بھی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی ظاہر امیان سے اپنی مادر وطنگ کی افاظت کیلئے جو اقدامات اٹھاتے ہیں دشمن اسی سپیڈ سے ہمارے ملک کے خلاف اقدامات اٹھاتی ہے تو یہ دو سال میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کامیابی کہ دو سال میں آپ کا کوئی سیکٹریرین کا واقعہ یا اس کا پیش نہیں آیا تو ایک ہی دشمن ہے ماسٹر مائنڈ بھی ایک ہے سپانسر بھی اس کو ایک ہی ملک کر رہا ہے تو ظاہر باتیں وہیں سے سٹارٹ ہوں گی دیکھیں بلوشتان بہت بڑا ایریا ہے آدھا پاکستان ہے نہ وہاں ہمیشہ اب اس کو ایک سرد دو ملکوں کے سات سو کلومیٹر کے لگ بگ سرد آپ سے ملتا ہے تو میرے خیال میں سارے علاقے کو کوارڈنین کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے سارے بلوشتان میں ایک ہی درم سرچ آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا جہاں جائیے اپنی ٹیررینسٹ ایکٹیویٹیز کریں گے ہم وہاں کے پیچھے چاہیں گے چائنوں نے ایک سو دس کیوں یا ایک سو بیس کیوں یہ جتنے ٹیررینسٹ اپنی ایکٹیویٹیز کریں گے ہم اسی جگہوں کے پیچھے جائیں گے اور آج بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس آپریشن میں بھی کامیابی حاصل کر رہی ہیں اور کریں گی دیکھیں آپ کی حکومت ہمیشہ اقدامات کرتی رہتی اس طرح نہیں کہ ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ کے انتظار کرتا ہے تو جو سیکیورٹی میئرز لینے ہوتے ہیں وہ سارے سیکیورٹی میئرز ہم وہاں لے رہی ہیں اسی مقام پر دو سال دو واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں وہاں دس ہم لوگوں نے جو ہیں وہ ڈپلائی کی ایف سی کے تو حکومت اپنی کوشش کرتی رہتی ہے ظاہر ہے ٹیررینسٹ اور وہ ٹیررینسٹ جن کو ہمسائے ملک کی طرف سے اتنا زیادہ پیسہ بھی مل رہا ہوگا وہ کبھی کبھی اپنے کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں کل ضرورت ہے اپرویمنٹ کی اور یہی آپ اس کو دیکھیں جب دو ہزار سے یہ ٹیررزم کا ایک جو سٹارٹ ہوا ہے بولوستان میں آپ اس کو سال وائز کمپیر کریں سال وائز کمپیر کریں یہ آخر اپنے پیک پر بھی آ چکا اور ادھر سے جو ہے یہ وہاں سے ابھی لوڈاؤن جا رہا ہے دو ہزار چودہ میں آپ دیکھ لیں تین سو چوبیس تھے بتین سو بندے اس میں زخمی ہوئے تھے اور ایک سو پچانوے اس میں کیجولٹیز تھے اسی طرح آپ اس کو دو ہزار انیس تک لائے یہ گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم دیشتگردی سے صوبے کو پاکی دیشتگردی موجود ہیں اپنی کاروائیاں بھی ہیں لیکن ہماری کارکردگی بھی آپ کے سامنے آپ اس کے گراف کو دیکھیں بہت تیزی سے دو ہزار چودہ سے لے کر بیچ تک بہت تیزی سے نیچے گئی بتیس بندے اس میں زخمی ہوئے تھے اور ایک سو پچانوے اس میں کیجولٹیز تھے اسی طرح آپ اس کو دو ہزار انیس تک لائے یہ گراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم دیشتگردی سے صوبے کو پاکی دیشتگردی موجود ہیں اپنی کارکردگی بھی ہیں لیکن ہماری کارکردگی بھی آپ کے سامنے آپ اس کے گراف کو دیکھیں بہت تیزی سے دو ہزار چودہ سے لے کر بیچ تک بہت تیزی سے نیچے گئی دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کی انٹیلیجنس بھی اتنی کمزور نہیں ہوگی ان کی انٹیلیجنس کو بھی سب کچھ پتا ہے کہ پاکستان صرف چار دیشتگردوں کے آتوں سے یہ کاروائیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کاروائیوں کے پیچھے ایک ملک ہے جو فائنانس بھی کر رہا ہے جو ٹرین بھی دے رہا ہے جو پناہ بھی ان کو کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں شرمندگی کی بجائے فخر حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے دشمن ملک جو اتنا معاشی طور پر بھی مضبوط ملک ہے اپنے پیسے اور ذرائع خرچ کرنے کے باوجود اس گراف کو اوپر دے جانے کے بجائے ہماری فورسز نے الحمدللہ اس کو تھوڑا بھی نیچے نہیں بہت نیچے لائے یہ بہت عرصے بعد آپ کو یہ دیکھنے میں آیا ہوگا باقی ہماری سیکیورٹی فورسز الحمدللہ سوئی نہیں ہیں جاگے ہوئے جدر بھی کاروائی ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کا ریزلٹ لاتے ہیں ان کی قربانیوں ان کی محنت اور ان کے ریزلٹ کا نتیجہ ہے جو یہ گراف کا بار بار میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں جو نیچے آ چکا ہے دیکھیں مکران ڈویجن کو صرف اور صرف اس لیے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گوادر کی وجہ سے گوادر تاکہ گوادر پورٹ میں جو کام چل رہا ہے اس کو ڈسٹرپ کیا جائے تو ہم بھی اپنا زیادہ زور زیادہ فورس لگا رہے ہیں مکران کی جانب جو ان کی سٹریجیڈی ہے کہ مکران کو ڈسٹرپ کریں اس کو امنا کام بنا دیں دیکھیں سرد کمزور نہیں سرد بہت وسیع سرد ہے آپ کا سات سو سس کلومیٹر سے زیادہ ہے افغانستان سے میرے خیال میں فیڈرل حکومت کے ذریعے ایک سے نہیں کئی مرتبہ اس کو اٹھایا گیا ہے لیکن افغانستان کی جانب سے مجھے کچھ خاص سنجیدگی اس میں نظر نہیں آ رہی دریشتگردوں کی تعداد کوئی سات سے آٹھ تھی انہوں نے باری اتیاروں سے عملے کی تھی سنائپرز راکٹ لانچرز باری اتیاروں سے انہوں نے عملہ کیا تھا